بھائی شاہ ہے تو بنیابی راضری سے لیکن ہم بھی ان کو چاندک کیا مانتے ہیں ہماری پارٹی کا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو بار بار ستہ سین کے اندر یوبدان دیا ہے جب بھائی جنتہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نرندر بھائی موجی کو ہم تجبیز کریں گے بھارت کے پدان منتی کے طور کے اوپر ان کو آگے کریں گے رام بلا شرما جو اکیلے ایسے ویقتی تھے جو اس زلے کی ساری سیٹوں میں سے بار بار جیت کر کے آیا کرتے تھے بھارت سرطار کی طرف سے آٹھ لاکھ روپے کی جس کی آمدن تھی اس کو بیکٹورڈ کلاس کے ریزرویشن کے تہت کنسیڈر کیا جاتا تھا دوستو لمشکار میرے نام سنجے مکوحل موجود ہیں دیش روزانہ کے ڈیسٹل میڈیا منز پر حریانہ کی راج نیتی اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کی راج نیتی آج کل روز نئے رنگ لے رہی ہے نئے کلیور ہیں نئے فلیور ہیں آج امیشہ آئے ہوئے تھے امیشہ نے حریانہ کے اندر مہندرگڑ میں یعنی کی یدوانش کی دھرتی یدوانش کی رازدھانی ہے مہندرگڑ اور مہندرگڑ میں انہوں نے سہکاریتا منترالیا جس کے وہ وزیر ہیں امیشہ اس منترالیا کے تہت حریانہ کی ایک ریلی ہوئی جس کے اندر پچھڑا ورگ سماج کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چاہے وہ حریانہ کی بات ہو یوپی کی بات ہو یا پورے دیش کی بات ہو پچھڑا ورگ کا مدداتہ بہت جروری ہے اس کا آپ ایک مہتوپون سندیش مان لیں اور پورے دیش کے اندر جبکی اس چناؤں میں یعنی کی جو 2024 کا لوگ سبھا چناؤں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو مدداتہ تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ والا مدداتہ تھا وہ تمام چھیتروں میں درکھتا ہوا دکھائی دیا لیکن بیک ورڈ مدداتہ یعنی کی OBC پچھڑے ورک کے مدداتہوں نے تمام ناراجگیوں کے باب جود بھی اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا بھرپور سہیوگ دیا حریانہ میں OBC سماج کے دو نیتا موڈی سرکار کے وزیر ہیں راو اندر جی سنگھ اور کرشن پال گوزر دونوں نیتا ہیٹرک بنا چکے ہیں کرشن پال گوزر نے ہیٹرک بنائی بھارتی جنتہ پارٹی سے اور راو اندر جی تو دبل ہیٹرک ہو چکی ہے یعنی کی وہ چھے بار سانسد بن چکے ہیں راو اندر جی سنگھ پچھلے کچھ دنوں سے یعنی کی موڈی سرکار پارٹ 2 کا جب سے منتری منڈل کا گھٹن ہو گیا تب سے ان کے بارے میں ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ بدلے بدلے سے ہمارے سرکار نہ جاراتے ہیں تو راو اندر جی سنگھ کے تیور بڑے بدلے بدلے ہیں حالانکہ راو اندر جی سنگھ اپنی بات کہنے کے لیے بڑی ہنک اور تھسک کے ساتھ اپنی بات کہنے کے لیے جانے جاتے ہیں راو اندر جی سنگھ وہ شخصیت ہیں وہ نیتا ہیں کہ جو اگر میں یہ کہہ دوں کیونکہ چاہے وہ کانگریس کے جب سانسد رہے جب تک وہ کانگریس کے اندر سانسد بنتے رہے تب تک نہ وہ کانگریس کے اندر کسی بڑے نیتا کی زیادہ پرواہ کرتے تھے سوائے گاندھی پریوار پردان منتری یا پھر سینٹر لیڈرشپ اور ایسا ہی ان کا کچھ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے موڈی سرکار پارٹ 2 میں جب سے وہ وزیر بنے سوطنطر پرواہر کے تو چاہے آپ ان کے کھلے آپ ان کے ویکتویاں دیکھ لیں یا ان کے سمرتک خاص کر چودری دھرم بیر کی بات سن لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ چھے بار کے سانسد کو راجے منتری کے طور پر ہی رکھنا پرموٹ نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور باتوں باتوں میں راب اندر جی سنگھ بھی کہہ گئے کہ میرے سے جونئر لوگوں کو کیونیٹ منتری منایا گیا ہے وہ جونئر ان سے وہ عمر میں جونئر ہیں وہ تجربے میں جونئر ہیں یا وہ سنسدیہ جو ان کا جیون ہے اس میں جونئر ہے یہ تو سپشٹ نہیں کرتے لیکن یہ جرور کہتے ہیں کہ میرے سے جونئر لوگوں کو کیونیٹ دے دی گئی اور آخر چوتھی بار لگاتار میں کیوں راجے منتری ہوں پانچویں بار کہہ سکتے ہیں وہ منمہن سرکار کے اندر بھی لگاتار دونوں بار وزیر رہے اور موڈی پارٹ 3 کی سرکار میں تیسری بار بھی وزیر ہیں آج کے اپنے سمبودن میں جو امیش شاہ کے سامنے ان کا سمبودن ہوا لگ بگ ساڑھے پانچ منٹ کا آپ راو اندر جی سنگھ کا سمبودن دو تین بار اگر سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ راو اندر جی سنگھ کے جو تھسک تھی وہ امیش شاہ کے سامنے بھی برابر تھی امیش شاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ جاتی سے تو بنیاں ہیں لیکن چانک کے ہیں راج نیتی کہ چانک کے تو برہمن تھے تو امیش شاہ کو بھی انہوں نے ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ بتا دیا کہ راو اندر جی سنگھ یوں ہی راو اندر جیت نہیں ہے کہیں پر بھی اپنی بات کہہ لینا کوئی راو اندر جی سنگھ سے ہی سیکھ سکتا ہے بھرے منچ سے انہوں نے کہا کہ جس دھرتی پر آپ کھڑے ہیں اس دھرتی نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دیا ہے اپنے سمبودن میں کہا اندر جی سنگھ نے منہور لال کو نشانے پر لیا اور منہور لال کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا سیدھے نام تو لیا نہیں لیکن یہ ضرور کہا کہ جو سینٹر نے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کینڈر کی سرکار نے بیک ورڈ سماج کو OBC کو دیا تھا اس میں کٹوٹی کر دی پچھلی سرکار میں یعنی کہ جو کریمی لیئر والا جو مسئلہ تھا آٹھ لاکھ روپے کی آمدن کا اس کو منہور سرکار نے چھ لاکھ روپے کیا تھا حالانکہ نائیب سنگھ سینٹر سرکار اس کو واپس آٹھ لاکھ کر رہی ہے اور اس کو آٹھ لاکھ میں لا کر کے بھی نائیب سرکار کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو تنکھوہ نہیں جڑے گی اور جو اس میں کھیتی سے ہونے والی آمدن نہیں جڑے گی یعنی کہ کریمی لیئر کے اندر OBC سماج کے میکسیمم لوگوں کو باہر کرنے کا تاکہ کریمی لیئر کی وجہ سے ان کے جو آرکشن پر کوئی پربھاؤ نہ پڑے امیر شاہ نے اپنے بھاشن میں بھی دو رہا اس بات کو آج لیکن راو اندر جی سنگھ نے ایک ایک کر کے ان کو ساری باتیں گنوا دی ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے کہ کہا کہ جاتی سے بڑیاں ہیں پر BJP کے چانکیں ہیں آپ اسے ٹونٹ مان سکتے ہیں آپ اس کو شاہر میں کسیدہ پڑھنا کہہ سکتے ہیں لیکن کسیدہ پڑھنے والا نیتا تو راو اندر جی سنگھ ہے نہیں دوسری بات راو اندر جی سنگھ نے یہ بتا دیا کہ دو ہزار چودہ کے چناو سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ کو دوستوں کہ اندر جی سنگھ کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ راجہ صاحب خسک اور حنک کتنی بھی ہو لیکن دوستی دور تک نباتے ہیں چودری دھرمبیر کے ساتھ ان کے اگر دوستی ہے تو تیسری بار ٹکٹ دلوانے کے لیے اور پھر ان کو جتانے کے لیے جو پریاس اندر جی سنگھ کے تھے ان کو آپ کہیں درکنار نہیں کر سکتے دوسری بات آج انہوں نے امیشہ کے سامنے ایک بات اور بول دی کہ آپ کی بھارتی جنتا پارٹی میں جو سب سے قدعور نیتا ہے وہ رامبیلا شرما ہے اور کہنے کا ان کا جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے کہا کہ چوبے بھی نہیں اور بات بھی ساری کہہ دی راو اندر جی سنگھ نے کہا آپ ان کے بھاشن کینچ میں سن سکتے ہیں کہ دوہزار چودھا کے چناؤ سے پہلے اکیلے پنڈت رامبیلا شرما ایسے نیتا تھے کہ جو آپ کی ٹکٹ پر چن کر جاتے تھے ویدھائیک بن جاتے تھے امیشہ کو بھی تالی بجانے کو مجبور ہونا پڑا یعنی کہ یہ بتا دیا کہ آپ کی بھارتی جنتا پارٹی جب کہیں نہیں تھی تو اس سمیں رامبیلا شرما پربھاوشالی تھے اور رامبیلا شرما کیلئی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستی دور تک نبھانے کی بات تو رامبیلا شرما کے آپ سارے بھاشن اگر سن لیں لوگ سبا چناؤ کے تو رامبیلا شرما نے بھی راو اندر جی سنگھ کے ساتھ پریم پینگ بڑھانے میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں ان کی شان میں کسیدے پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اتنا تک بھی بولا تھا کہ چار جون کے بعد دوسرا شپت گرین ہریانہ میں بھی ہو سکتا ہے اتنا بھی بول دیا تھا کہ چاہے وہ یہ کہہ دیا ہو کہ عمر کے دراز میں ہونے کی وجہ سے بھول گئے لیکن راو اندر جی سنگھ کو مکھے منتری تک کہا رامبیلا شرما نے تو آج اندر جی سنگھ نے بھارتی زندہ پارٹی کے نیترطا کو یاد دلا دیا کہ آپ کے یہاں قددہور نیتا رامبیلا شرما ہے جو اس سمیں بھی جیتتے رہے تب آپ کے یہاں کوئی جیتا نہیں کرتا تھا اور تیسری بات تیسری بات رامبیلا شرما کے ساتھ جو تیسری بات کہی انہوں نے بھارتی زندہ پارٹی کو یہ بتانے کی کہ میں کتنا جروری ہوں کہا کہ 2014 میں جب نریندر مودی کو پردھان منتری پد کا کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا تو یدوانش کی زرتی نے اندر جی سنگھ نے کہا یدوانش کی زرتی نے یعنی کہ ریواری مہندرگر نارنول نے آپ کا پورا ساتھ دیا نریندر مودی کا پورا ساتھ دیا یہ بھی کہا کہ 2014 میں پہلی بار جو آپ کی پونڈ بہومت کی سرکار بنی وہ اہیروال کے سہارے بنی یعنی کہہ دیا میں آپ کے ساتھ تھا 2019 کا بتا دیا کہ 2019 میں 304 سیٹ تو مل گئی مودی کو لیکن ہریانہ میں اس میں چھپا ہوا تنج تھا منہورلال کے لیے کہ 47 سے 40 پر آگئے لیکن اہیروال کا ساتھ تو پھر بھی رہا سیٹے تو کم ہو گئی اور اب 2024 یاد دلا دیا کہ اب آپ کی ستیتی کیا ہے اگر آپ کو 2024 ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں نہیں بھولنا یہ اشارے اشارے میں راو اندرجید سنگھ ہی ایسے نیتا ہیں جو سب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ اس میں اندرجید کا پورا بھاشن سنیے دکشنی ہریانہ اور ہریانہ کا سب سے دکشن والا زلا مہندرگر زلا آج آپ یہاں پر آئیں آپ کا سواگت ہے اور اتحاس تو ہریانے کا آپ کو معلوم ہی ہے لیکن پھر بھی میں دو چار لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زلا ایسا زلا ہے جہاں جب سے نرندر بھائی موڈی کو بہارتی جنتہ پارٹی نے بتاؤ پرائم منسٹر تجویز کیا تھا اس دن سے آج تک اس زلے کے لوگوں نے اور خاص طور پر یہاں کے او بی سی لوگوں نے بہارتی جنتہ پارٹی کا بھرپور دل سے سواگت اور سمرتن کیا ہے دوزار چودہ سے پہلے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نرندر بھائی موڈی کو ہم تجویز کریں گے بھارت کے پدان منسٹری کے طور کے اوپر ان کو آگے کریں گے اس سے پہلے جس زلے سے کیول ایک ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے بار بار امیلے جیت کر کے آیا کرتے تھے اور وہ تھے پندت رام بلا شرما جو اکیلے ایسے ویقتی تھے جو اس زلے کی ساری سیٹوں میں سے بار بار جیت کر کے آیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی چودہ کا چناب لوگ سوا کا سمپن ہوا اور اس کے ترنت بات جب ہریانہ کو چنا ہوا اس زلے نے ساری کی ساری سیٹ باہت یہ جنتہ پارٹی کی جھولی کے اندر ڈال دی دو ہزار چولہ کے اندر اور پہلی مرتبہ ہریانہ کے اندر بھار کے جنتہ پارٹی اپنے خود کے بلبوتے کے اوپر ستحسین ہوئی پانچ سال ساشن چلا اور انیس کے اندر جب دوبارہ سے کیندر کے اندر بھارت سرطار کو اور نرندر بھائی موڈی کو تین سو چار باہت یہ جنتہ پارٹی کے ایم پی ملے تو ہماری نفری سینتالیس سے گھٹ کر کے چالیس پر رہ گئی لیکن پھر بھی جو اور زلے تھے ان سے ابل ہمارا سمرتنز زلے کر رہا ہے یہ ظلہ اور خاص طور پر یہاں کے او بی سی اور بی سی جب سے نرندر بھائی موڈی پردان منطری بنے ہیں باہت یہ جنتہ پارٹی میں آستہ رکھتا ہے اور رکھتا آیا ہے آج میں ایک چیز اور کہہ کر کے اپنا استان ہوں گا کہ جب نرندر بھائی موڈی سرکار بنائے پہلی یوجنہ کے اندر چودہ سے انیس کے دوران بیک ورڈ کلاسز کا سمدھانک طور کے اوپر ایک کمیشن نہیں تھا بیک ورڈ کلاسز کے لوگ اگر کچھ گزار کرنا چاہتے تھے بھائی موڈی سرکار سے ایس ٹی ایس سی کمیشن کے مارک پر ان کو گوہر مگانی پڑتی تھی اور جو اس ٹائم کے اندر چودہ سے پہلے اوپی سی کا درجہ تھا نون کونسٹیوشنل ہونے کے بعد وجہ سے پورا مہت کو اس کو نہیں ملتا تھا نرندر بھائی موڈی ایک ایسے پدان منتری ہیں اور جن کی سرکار میں حالانکہ ہمارے عمیت بھائی شاہ ہے تو بنیا برادری سے لیکن ہم ان کو چاندک کے مانتے ہیں ہماری پارٹی کا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو بار بار ستہ سین کے اندر یوب دان دیا ہے ساتھیو یہ بیک ورڈ کلاسز کمیشن کا سمدھانک درجہ ہماری پارٹی کے وجہ سے بیک ورڈ کلاسز کو سارے دیش بھر کے اندر ملائے ہریانہ کے اندر تھوڑا ہنگتر رہا بھارت سرطار کی طرف سے آٹھ لاکھ روپے کی جس کی آمدن تھی اس کو بیک ورڈ کلاس کے ریزرویشن کے تحت کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ قانون پہلی یوجنہ کے اندر چودہ سے لے کر کے انیس والی یوجنہ کے اندر بھارت سرکار نے پاس کر دیا تھا لیکن ہریانہ کے اندر بھی نمبر نہ یہ رہی کہ حالانکہ دیش کے اندر آٹھ لاکھ کی سوچی کے نیچے والوں کو او بی سی ریزرویشن ملا کرتا تھا ہریانہ کے اندر یہ کسی قارن بھش نہیں لگ پایا اور یہاں پر سیما نے دھارت کر دی صرف چھے لاکھ تک کی پچھلے دنوں کے اندر ہم چرچائیں سن رہے ہیں اور شاید یہ آج کے دن ہم سب امید بھی کر رہے ہیں کہ ہریانہ کو بھی کے اندر سرکار کی ترج کے اوپر برابر کا حصہ او بی سی کی ریزرویشن کے اندر ملے چھے سے بڑھا کر کے اس کو آٹھ لاکھ کر دیا جائے اسی امید میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اتنے بھاری تداد کے اندر لوگ آپ کے سمٹھن اور سہیوک کے لیے آئے ہیں میں زیادہ نہیں بھولنا چاہتا سب ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں آپ کا باہر باہر یہاں پر سواگت ہے دھنیواد تو پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے بھی کئی ویڈیوز میں آپ سے کہا کہ راو اندر جی سنگھ پوری ہنک تھسک کے ساتھ اس سمیں لگے ہوئے ہیں اپنا جو ان کا انداز ہے اس انداز میں اپنی باتیں کہہ رہے ہیں آج کی سمبودھن سے اس کارکرم سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راو اندر جی سنگھ نے واقعی بھارتی جنتہ پارٹی کی آلہ کمان کو وستو ستیتی بتا دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راو اندر جی سنگھ نے اشارے اشارے میں کہہ دیا کہ اگر ان کی اندیکھی کی یعنی کی میری اندیکھی کی تو اور تیسری بات اشارے اشارے میں راو اندر جی سنگھ نے اپنے ویروضیوں پر جو شبد بان چلائے آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے پرباوی ہوں گے کمنٹس باکس میں جرور پتائیں جڑے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے دیش روزانہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کیلئے دیکھتے رہے دیش روزانہ کا یوٹیوب چانل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دیش روزانہ کی خبریں سب سے پہلے دیکھنے کیلئے پریس کیجئے بیل آئیکن